کپڑوں کو کلف دینا اور ان کو پریس کرنا ایک بہت مشکل کام لگتا ہے لیکن آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ کام آپ کے لئے آسان ہونے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مارکیٹ میں کلف دینے کے لئے آج کل بہت زبردست سپری بھی آئے ہیں لیکن یہ اتنے ایکسپنسیب ہوتے ہیں کہ ہم ان کی طرف جانا جو ہے وہ بعض لوگ افورڈ نہیں کرتے ہیں تو ہم آج اپنے دیسی طریقے کار کو ہی ڈسکس کریں گے اور ہم اتنے آسان طریقے سے اس کو بنائیں گے اور کریں گے استعمال کہ آپ کو وہ بھی بہت آسان لگے گا آپ نے کرنا کیا ہے ایک پتیلی میں آپ نے ڈیڑھ سے دو گلاس پانی لینے ہیں اور اس میں آپ نے دو چمت جو ہے وہ جو بازار سے عام طور پر کلف ملتی ہے وہ آپ نے لینی ہے لے کے اس کو پانی میں اچھی طرح سے گھول لینے ہیں اتنے اچھی طرح سے آپ نے حل کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی گھٹلی باقی نہ رہے کیونکہ اگر اس میں گھٹلی ہوگی تو وہ ہمیں آگے جا کے جو ہے وہ پریشان کرے گی ہمارے کپڑوں کو پریشان کرے گی ہمارے کپڑے جن پر نشان آئیں گے جو کہ ذرا بھی اچھے نہیں لگیں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ڈاک کلر پر اور ایک لائٹ کلر پر جو ہے وہ کلف دینے کا طریقہ کار بتاؤں گی کیونکہ عام طور پر جب ہم ڈاک کلر کے کپڑوں کو کلف دیتے ہیں تو اس پر وائٹ کلر کے نشانات آ جاتے ہیں بلیک سوٹ ہو تو وہ تو اور بھی بہت مشکل کام لگتا ہے اس پر کلف دینا لیکن آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے لیے یہ کام بھی بہت آسان ہونے والا ہے آپ نے کرنا کیا ہے یہ اس کو اچھی طرح سے میں نے حل کیا حل کرنے کے بعد اب اس کو میڈیم فلیم پر چولے پر چڑھا دیا آپ نے اس کو ہائی فلیم پر کبھی بھی نہیں رکھنا ہے ورنہ آپ کی کلف جو ہے وہ خراب ہو جائے گی آپ نے کلف جب بھی بنانی ہو میڈیم فلیم پر بنانی ہے اور جب جو ہے وہ اس کو بال آنے والا ہوگا پھر آپ نے مسلسل چمچہ ہلاتے رہنے ہیں ورنہ پھر بھی اس میں گھٹلی بننے کا خطرہ ہوتا ہے جب ہم کلف بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا سب سے اہم جو اس کے نکتے کا دھیان رکھنا ہوتا ہے یا جس پوائنٹ کا دھیان رکھنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو بال آنے لگا ہے تو اس وقت اس کا چمچ چلانا آپ نے بند نہیں کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری مایا جو ہے وہ ہارڈ ہونے شروع ہو گئی ہے یعنی ٹھک ہو رہی ہے تو میں اب اس میں مسلسل چمچ ہلا رہی ہوں جیسے ہی میں نے چمچ روکنا ہے اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی جو کہ پھر ہماری کلف کو خراب کرتی ہیں ہمارے کپڑوں کو خراب کرتی ہیں اگر آپ کے مایا میں جو ہے وہ گھٹلی بن بھی گئی ہے تو بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج جو میں آپ کو طریقہ کار بتا رہی ہوں وہ اس صورت میں بھی آپ کے لئے کام کرے گا یہ دیکھیں یہ ایک میرے پاس لائٹ کلر کا سوٹ ہے اور ڈا کلر کی میری چادر ہے تو آپ دیکھیں گے ان دونوں پر میں آپ کے سامنے ہی آج کلف لگاؤں گی اور کوئی داگ نہیں ہوگا کوئی دھبا نہیں ہوگا کوئی نشان نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا صاف ستری مایا ہوگی اور آپ کا سوٹ بھی ایک دم سے زبردست دکھے گا آپ نے کپڑوں کو اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لینا ہے پھر آپ نے بنانی ہے کلف اور اب ہماری کلف بھی بن چکی ہے ہم نے کیا کیا ٹب میں تھوڑا سا پانی لیے جتنے ہمارے کپڑے ہوں گے جتنی ہم نے کلف دینی ہوگی اور ایک ململ کا ٹکڑا کپڑے کا ٹکڑا آپ لازمان اپنے گھر پر رکھیں اگر آپ کے پاس ململ کا کپڑا نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے لون کے کسی دوبٹے میں یا کسی پیس میں بھی اس کام کو کر سکتی ہیں کہ سب سے پہلے مایا آپ نے اس میں ڈالنی ہے اور اس میں سے چھن کر آپ کی مایا جو ہے وہ آنی چاہیے ویسے اس کام کے لیے آپ چھاننی بھی استعمال کر سکتی ہیں جو چائے کے لیے یا عام طور پر ہم جوس وغیرہ کو چھاننے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے ایک ململ کا کپڑا رکھ لیں یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا تو اسی طرح سے میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی جو ہے کلف ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پانی میں حل کر لوں گی دیکھیں آپ کے سامنے کتنی اس میں سے تھوڑے بہت جو ہے وہ گٹری جو بھی بن گئی تھی وہ ساری باہی نکل آئی ہے یہ ہمارے کپڑوں کو سینے خراب کرنا تھا اب جب یہ پانی میں نہیں ہوگی تو ہمارے کپڑے بھی خراب نہیں ہوگی پھر میں نے اچھی طرح سے اس کپڑے کو واش کر کے دوبارہ سے پھر جو ہے وہ جو باقی مایہ بچ گئی تھی اس کو میں نے چھانا ہے تو اس میں سے بھی اتنے ہی کچھرا اس طرح سے نکلا ہے تو آپ جتنی مرضی سے آپ ستنی مایہ لے لیں لیکن پھر بھی اس میں تھوڑا بہت کچھرا لازمی ہوتا ہے اور یا پکاتے وقت تھوڑی بہت گٹلی لازمی بن جاتی ہے تو پھر آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اسی طرح سے ململ کے کپڑے میں سے اس کو چھان لینا ہے اچھا جی اس کو کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ جو سوٹ تھا اس کو اس میں ڈال کے آپ نے دو سے تین منٹ لازمان اس میں رکھنا ہے تاکہ اس کو اچھی سی کلف جو ہے وہ لگ جائے اور آپ نے ایک بات کا اور بھی دھیان رکھنا ہے اگر آپ کسی بھی ڈاک بلیک سوٹ کو یا ڈاک کپڑے کو کلف دینے جا رہے ہیں تو آپ نے کرنا ہے کہ پہلے لائٹ کپڑے کو کلف دیں اس کے بعد پھر آپ ڈاک کپڑے کو کلف دیں اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا جو ڈاک سوٹ ہوگا یا ڈاک کپڑا ہوگا یا جیسے میری ڈاک کلر کی چادر ہے اس پر کوئی بھی دھبا نہیں ہوگا وہ بہت زبردست طریقے سے اس کو کلف لگے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی میں نے پہلے اس سوٹ کو کلف دی ہے اب میں اس دوبٹے کو دے رہی ہوں چادر کو دے رہی ہوں اور آپ دیکھیں گا جب یہ خوشک ہوں گے تو ان پر کسی قسم کا کوئی داک کوئی دھبا نہیں ہوگا اور ایک دم سے زبردست جو ہے وہ ان کو کلف لگ جائے گی اب آپ کو مہنگے مہنگے مارکیٹ سے سپریل آنے کی ضرورت نہیں ہے وہی کام جو ہے وہ یہ ہماری دیسی مایا کرے گی اور آپ اس کا ریزلٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو آن کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے یہ دیکھیں یہ میرے کپڑے جو ہیں وہ خوشک ہو چکے ہیں اور کتنی زبردست ان کو مایا لگی ہے یہ ہاتھ لگا کے جب آپ فیل کریں گے تو آپ کو خود ہی اس کا ریزلٹ محسوس ہوگا اب ان کو اگلا مرحلہ جو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ ان کو پریس کرنے کا ہوتا ہے پریس کرنے کے لئے دو طریقہ کار ہے یا تو آپ کے کپڑے تھوڑے سے گیلے ہوں یعنی بہت مکمل خوشک نہ ہوئے ہوں تو آپ ان کو پریس کر لیں وہ بھی آپ کے بہت اچھے طریقے سے پریس ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کے کپڑے مکمل خوشک ہو چکے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو اچھا ہے پانی کا سپریے کرنے کے بعد ان کو اگر سوٹ ہے تو اس کو تہہ لگا کر رکھ دیں اگر چادر یا کوئی اس طرح سے شال وغیرہ ہے تو آپ اس کو بھی تہہ لگا کر رکھ دیں سپریے کرنے کے بعد اور یہ دیکھیں اس طریقے جو ہے وہ آپ کی میڈیم پیس پر چلے گی نہ بہت ہائی پہ چلانی ہے نہ بہت لوگ پہ چلانی ہے تو آپ نے میڈیم پہ سپریے کرنے کے بعد اس کو جب بھی آپ کپڑے اس طریقے کریں گے تو اس کو میڈیم پہ کیجئے گا اور پھر آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں چادر کو پریس کر رہی ہوں کتنی زبردست وہ پریس ہو رہی ہے اس پر کوئی وائٹ کلر کا دھبا نہیں ہے اور ایک دم سے پرفیکٹ مایا کہلیں کلف کہلیں جو بھی آپ کہتے ہوں اس کو لگی ہے اگر آپ کے پاس گیس والی استری ہے تو وہ جو کلف لگے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک پرفیکٹ استری ہے اگر آپ کے پاس وہ ہے میرے پاس وہ نہیں تھی اس لیے میں نے جو عام ہماری استری ہوتی ہے اسی کے ساتھ ان کپڑوں کو پریس کر رہی ہوں اگر تو آپ کرتے ہیں استعمال سوئی گیس والی استری تو آپ اپنے مایا لگے ہوئے کپڑوں کو اسی سے پریس کیجئے گا پھر آپ ریزلٹ اس کا دیکھئے گا اس میں آپ کو ذرا سی بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ وہ تھوڑی سی وزنی ہوتی ہے اور وزنی ہونے کی وجہ سے اسے کپڑے بہت زبردست پریس ہوتے ہیں یہ دیکھیں میری چازر جو ہے وہ اچھے سی پریس ہو چکی ہے اس پہ آپ کو کوئی دھبا نہیں نظر آ رہا ہوگا کوئی نشان وائٹ کلر کا نظر نہیں آ رہا ہوگا اور ایک دم سے پرفیکٹ اس کو کلف لگی ہے اسی طرح سے میں جو ہے وہ سوٹ کو بھی پریس کر لوں گی آپ کے سامنے یہ میں نے اس کو گھیلا کر کے یعنی سپری کر کے اس کو تہہ کر کے رکھا تھا اور اب اس کی اس طریقے انہیں کی باری آگئی اس کو اب ہم پریس کرنے جا رہے ہیں اور کتنے آرام سے وہ پریس ہو رہا ہے کوئی ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ زور لگائیں تو ہمارے کپڑے پریس ہوں گے نہیں بڑی آرام کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اپنے دونوں کپڑوں کو پریس کر لیا اور آپ کے سامنے جو ہے وہ اب میں نے پریس کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں آپ دیکھیں اس میں ذرا سی بھی آپ کو بہنت نہیں کرنی پڑے گی اور بڑی آرام سے آپ کے کپڑے جو ہے وہ کلف والے پریس بھی ہو جائیں گے اور کلف بھی لگ جائے گی تینکیو ویری مچ ٹیک کیئر بابائے